نحمد و نسلی علیہ رسولِ حلقریم اما بعد روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کے خاص کر کے پیرنٹس کے لاکھوں کروڑوں روپے زائع ہوتے دیکھ کر دل اداس بہت ہوتا ہے لیکن کیونکہ میرے پاس سوائے مشورے کے کچھ نہیں کہ میں اختیار میں نہیں اس وقت لیکن جو لوگ اختیار میں ہیں اگر وہ ان باتوں پہ عمل کریں تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو انپٹ ہے وہ معاشرے میں ضرور اپریشیٹ کیا جائے گا اور جو بچے جب آپ دیکھیں گے کچھ سالوں بعد کہ ان کا ٹیمپرمنٹ ان کا اپروچ پرابلم کی بلکل چینج ہوگی تو آپ اپریشیٹ کریں گے لیکن جتنی اماؤنٹ آج لگ رہی ہے ایڈوکیشن کے اوپر جتنے پیسے لگ رہے ہیں جتنے پیرنٹس پریشان ہیں وہ ہم ساری پریشانی ان کے ختم کر سکتے ہیں اگر ہم جو لوگ حقیقی ایڈوکیشنسٹ ہیں ان کے مشوروں پہ عمل کریں اور آج کا دور ایکانومی نالج ایکانومی کا دور ہے ساری کی ساری ایکانومی نالج پہ چل رہی ہے اور نالج ورکر کی ضرورت ہے لہٰذا ہمیں یہ بوسیدہ اور بیسویں صدی کا انڈرسل ایج کا جو لرننگ میکنیزم ہے جو گریجویٹس ریکوائیڈ دی ہیں ان کو ہمیں ابینڈن کرنا پڑے گا پیرنٹس سکول بھی بھیجتے ہیں بچوں کو پھر اس کے بعد ٹوشن بھی سب کرواتے ہیں جبکہ سمپل میتھوڈالوجی کے ذریعے یہ بوجھ بچوں سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے اتنا ہائی سٹریس جتنا ہائی سٹریس روزانہ کی بنیاد پہ میں دیکھتا ہوں پیرنٹس پر بھی اور بچوں پہ بھی یہ سب ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اگر ایڈوکیشنسٹ کی باتوں پہ عمل کیا جائے یہ کوئی مشکل کام نہیں لیکن یہ تجربہ کار لوگوں کو ہی پتا ہے کہ کامیاب بھی کس طریقے سے ایڈوکیشن میں حاصل کی جا سکتا ہے شکریہ